ہماری معاشرت کا عالم یہ ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں آج ہم کہتے تو ہیں کہ ٹکر لیں گے امریکہ سے یہ ہمارے نعریں خالی خوالے یہاں ممبر پہ بیٹھ کے گاؤں کے چودری سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکتے ہم مسجد کی انجمن کے صدر کے سامنے حق بات ہم کہہ نہیں سکتے تو امریکہ کو للکار دیں گے جھوٹ ہے مکر فریب ہے دجل تلبیس اپنے آپ سے دھوک ہے خود فریبی ہے تو میں کہا کرتا ہوں آج ہم کہتے ہیں ہم ٹکرا کے یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے جذبات ہمارے دیدنی ہوتے ہیں لیکن حال ہمارا کیا ہے کہ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی زنجیروں سے بندے ہوئے ہیں جس قوم کے کردار کی گراوٹ کی یہ کہانی ہو وہ دنیا کی قوموں سے جو اس وقت مادی ترقی کر چکی ہیں اور اخلاقی طور پر بھی وہ بہت بلند ہیں تو کیا ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ہم ذرا غور کریں میں ایک دن یہاں جمعہ پڑھانے نکلا تو اسی روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ گدہ گاڑی جا رہی تھی جس کے پیچھے جلی روپ میں لکھا تھا جلنے والے کا مو کالا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا میرا معاشرہ اتنا نیچہ ہے اتنا گندہ ہو گیا ہے اور اتنا جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے کہ اس مزدور سے بھی جلنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں اگر باہر کوئی گرمیوں میں واتر کولر نصف کرے تو وہاں گلاس کے ساتھ زنجیریں کیوں بانتا ہے کبھی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہم نے ہم کہاں گرے ہوئے ہیں ہماری گرامٹ کا کیا عالم ہے جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے حکم ہوتا ہے اپنا نام آئے عمال دے آج ہمارے اوپر جو ظلم جبر مسلط ہے ہر طرح سے ہم جن مشکلات میں ہیں کبھی ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیا ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو منصف ہے جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے آج ہم روتے ہیں حکمران لوٹ کے کھا گئے یہ احتجاج ہوئے پرسوں میں بھی موٹروے سے آ رہا تھا راستے کے اندر جو ہے وہ اس قوم نے ٹرک لوٹ لئے نعرے کیا لگا رہے ہیں کہ حکمران لوٹ رہے ہیں اور تمہارے بس میں اتنا تھا تم بوتلوں کا ڈالا لوٹ سکتے تھے وہ لوٹ لیا تم اور کیا کر سکتے تھے جن کا ہاتھ آگے پڑتا انہیں وہ لوٹ لیا وہ بھی لوٹے رہے تم بھی لوٹے رہے اپنے آپ کو دیکھیں پہلے پہلے اپنی صلاح کریں اپنے مند میں اتریں پھر کسی کو دیکھیں جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ پہلے اپنے مند میں تو اتر کے دیکھ اپنے اندر تو اتر کے دیکھ ایک شخص اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتا ہے اپنی چار دیواری میں عدل نہیں بانٹ سکتا ہے پھر لوگوں سے توقع رکھتا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے پھر حالات خود بخود سورتے چلے جائیں گے ایک روایت کے لفظ ہے اعمالوکم امالوکم تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے رحمت کی چھتڑیاں تمہارے اوپر آ جائیں گے اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر یہی تمہارے کچھ ہوگی